اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُمَكِّنُكُمْ فِي عَرْزِهِ صلوات پڑھیں محمد ورآل محمد پر اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فر زیارت جامعہ کبیرہ کا درس نمبر دو سو انتر وَيُمَكِّنُكُمْ فِي عَرْزِهِ کہ امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ محمد ورآل محمد وہ تمہیں اپنی زمین میں حاکم بنائے گا زمین میں مستضف تھے پھر تمہیں حاکم بنائے گا کہ زیارت جامعہ کبیرہ کا یہ فکرہ بیان کر رہا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد احل بیت علیہ السلام کی حکومت وسیح ہوگی اور تمام انسان احل بیت علیہ السلام کی حکومت کے سائے میں اللہ کی مادی اور مانوی عطاوں سے بحرامد ہوں گے گیبت امام میں غلط قرآنی تفسیریں عام ہوں گی تحریف مانوی عام ہوگی بس امام درست علم اور تفسیر کو ترویج کریں گے تب ہی جملے آئے ہیں روایات میں یا زیارات میں کہ السلام علیہ جدید علیہ السلام کہ آپ جدید اسلام لے آئیں گے یعنی اتنی غلط قرآنی تفسیر عام ہوں گی کہ لوگوں کو جدید لگے گا اسلام بس غلط قرآنی تفسیر کا صد باب کریں گے امام فساد اخلاقی سے روکیں گے امام ٹھیک بس امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظہور امام مہدی کے بعد کوئی بدت باقی نہیں رہے گی اور ہر کوئی سنت پر قائم ہوگا سنت الہی پر ہر کوئی سنت الہی پر اور ظلم اور شرک کا خاتمہ ہوگا بس اہلِ باطل کو ظلم اور شرک جو عام کرتے ہیں ان کی جو اہلِ باطل ہیں ان کی جو حکومتیں ہیں وہ سب کیا ہو جائیں گی ان کا خاتمہ ہو جائے گا ان کا خاتمہ ہو جائے گا کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام قیام کریں گے تو باطل حکومتیں ختم ہو جائیں گے کافی جل نبر ایٹ اسے امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام مہدی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے زمین میں موجود کفار اور ہر دھرم لوگوں کے کفر کو ختم کرے گا اور زمین کو کفار جنگجو لوگوں سے پاک کرے گا کتاب کمال الدین جل نبر دو صفحہ نبر تین سو اٹھتر امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب اللہ کے حکم سے قائم علیہ السلام ظہور کریں گے پس جب وہ قیام کریں گے تو روح زمین پر ان لوگوں کے علاوہ جو ان کے قیام سے خوش نہ ہوں کوئی کافر اور کوئی مشرق باقی نہ رہے گا یہاں تک کہ اگر کوئی کافر اور مشرق کسی پتھر میں پوشیدہ بیٹھ جائے گا دیکھیں جی یہ کافر اور مشرق کونسی ہے نہ کہ زمین کی بات ہو رہی کفار زمین اور مشرقین زمین کی بات نہیں ہو رہی یہ بات ہو رہی یہ حربیوں کی جو جنگ کریں گے یہ بات کفار ان کفار کی ہو رہی ہے جو اسلام کے خلاف لڑیں گے اسلام کے خلاف ممکن ہے بہت سارے امام زمانہ کی حکومت میں ہوں لیکن کلبی لحاظ سے کینا رکھتے ہوں کلبی لحاظ سے کینا رکھتے ہوں ٹھیک تو وہ پتھر پکار کے کہے گا کہ مومن فلان کافر یا مشرق میرے اندر پوشیدہ ہے تم اسے قتل کر دو کونسا کافر کافر حربی کافر حربی پس اللہ اسے ظاہر کرے گا اور مومن اسے قتل کر ڈالے گا پس امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو کفر اور شرق کے نشان مٹ جائیں گے اور پوری دنیا میں دین حق کا بول بالا ہوگا ٹھیک قرآن کریم نے قرآن کریم نے چاہے پہلی والی کتابیں ہوں قرآن کریم نے کہا ہے کہ پہلی والی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ زمین کا صاحب ہے عبادی صالحون صالحین بندے جو ہیں وہ زمین کے صاحب ہیں وارث ہیں وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِمْبَادِ ذِكْرِ کہ وارث کسے ہم بنائیں گے وارث صالحین بندوں کو بنائیں گے صالحین بندوں کو بنائیں گے یا نُرید سورہ قصص میں بھی آیا کہ نُرید وَنَّمُنَّ عَلَى اللَّذِي نَسْتُوزِ فُوْفِ الْأَرْضِ وَنَجَعْ لَهُمْ آئِمَّةً وَنَجَعْ لَهُمْ الْوَارِسِينَ کہ ہم وارث بنائیں گے صاحب بنائیں گے بس نُرید و یہ فعل متقلم مال غیر ہے مزارے کے ساتھ ہے یعنی ہمیشہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت یعنی ہمیشہ ہم نے یہ کام کیا ہے اور کریں گے ہم وارث بنائیں گے جو بہت سارے سال زمین میں مستضف تھے کمزور تھے مستضف تھے یعنی ان کی حکومت نہیں تھی جب بھی لفظ استعمال ہو مستضف مراد کیا ہے عبادی صالحون کہ وہ حکومت میں نہیں تھے وہ طاقت میں نہیں تھے وہ قدرت میں نہیں تھے تاکہ وہ نظام اسلامی قائم کر سکیں نظام اسلامی قائم کر سکیں ٹھیک جناب کلینی فرماتے ہیں ایک تو یہ پہلو ایک یہ پہلو ہے کہ وہ مستضف ہیں کس میں مستضف ہیں زمین میں لیکن آسمان میں وہ مستضف نہیں ہیں کیا فرماتے ہیں جناب کلینی ایک حدیث نکل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ من تعلمل کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر علم حاصل کرے عالم ہو جائے اللہ کی رضا کی خاطر علم پر عمل کرے تو تعلیم اللہ علم اللہ عمل اللہ تو وہ دعیہ فی ملکوت السماوات عظیمہ وہ آسمانوں میں آیت اللہ عظیمہ بن جاتا ہے زمین میں کیا ہے مستضف ہے بس ممکن ہے کہ کبھی یہ زمین میں بہت سارے سال یہ زمین میں مستضف ہوں لیکن آسمانوں میں انہیں کیسے پکارا جاتا ہے آیت اللہ العظمہ دعیہ فی ملکوت السماوات عظیمہ انہیں عظیم آیت اللہ العظمہ پکارا جاتا ہے بس انسان اگر آیت اللہ عظمہ ہو جائے تو کیسے اللہ کے لئے درس پڑھے اللہ کی رضا کے لئے درس پڑھے اللہ کی رضا کے لئے اس درس پر عمل کرے بس وہ فرشتوں کے نزدیک عظیم ہو جائے گا فی ملکوت السماوات سے مراد آسمانوں میں وہ عظیم ہو جائے آیت اللہ عظمہ بن جائے گا یعنی فرشتوں کے نزدیک آیت اللہ عظمہ ہو جائے آیت اللہ عظمہ ہو جائے گا ٹھیک پس امام زمانہ کی ظہور سے کیا کہا گیا ہے کہ زمین کا مشرق ہو یا مغرب ہو روشن ہو جائے گا مشارق الارض و مغار مغار بہا کہ پوری زمین روشن ہو جائے گی وہ جو مستضف تھے وہ زمین میں بھی کیا بن جائیں گے آیت اللہ عظمہ بن جائے عبادی صالحون کیا بن جائیں گے ظہور امام زمانہ سے مومن صرف آسمانوں میں مشہور نہیں ہوگا بلکہ کہاں مشہور ہوگا زمین میں بھی مشہور ہوگا زمین میں بھی طاقتور ہوگا بس اس جہاں کا حساب و کتاب ہے اس جہاں کو کون چلا رہا اللہ تعالی تب ہی قرآن کریم میں دیکھیں کہ وَلْا عَاقِبَتُ الْمُتَّقِين متقین کو بہترین انجام ہے یہ بہترین انجام صرف دنیا تک محدود نہ رکھئے گا ماذر آخرت تک محدود نہ رکھئے بہتر ہوگا نہیں ظہور امام زمانہ میں بہتر ہوگا زمین میں بھی اور آسمان میں بھی اور اگر مستضف ہوں کمزور ہوں مومنین تو آسمان میں بھی کیا ہیں آیت اللہ العظمہ ہیں فرشتوں کے نزدیک آیت اللہ العظمہ یہ بہترین انجام ہے یہ دنیا بھی بہترین انجام ہے کہ انسان زمین پہ ہو لیکن آسمان میں کیا ہو زمین پہ کمزور ہو زمین میں مستضف ہو لیکن آسمان میں آیت اللہ العظمہ ہو بس یہ کس طرح کہ انسان اللہ کے لئے درس پڑھے اللہ کے لئے اس درس پہ عمل کرے تو انسان کیا بن جائے گا وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُور مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِسْوَا عَبَادِيَ الصَّالِحُونَ ضروری ہے کہ اس زمین کو زندہ کریں ایک دفعہ زمین زندہ ہوتی ہے بارش کے ذریعے ایک دفعہ زمین زندہ ہوتی ہے عدل کے ذریعے ایک دفعہ زمین زندہ ہوتی ہے توحید کے زریعے توحید کے زریعے پس امام زمان علیہ علیہ السلام کی ظہور سے پہلے اگر ہم عادل ہوں اگر ہم موحد ہوں توحید پرس ہوں تو ہم بھی کردار ادا کریں گے زمین کو زندہ کرنے کا دنیا میں بھی متقین کے لئے بہترین انجام ہے آخرت کے لئے بہترین انجام بس ہم محدود نہ کریں اسے آخرت کے لئے بس ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں قرآن پہ عمل کریں تو ہم کیا ہو جائیں گے آیت اللہ العظمہ ہو جائیں گے اگر اللہ کی رضا کی خاطر ہم یہ کام کریں صلی اللہ علیہ محمد اہل بیت تیبین الطاہرین اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجید